رمضان کریم پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں رمضان کریم کی خصوصی سہر ٹرانسمیشن دیکھی جاری ہے آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہے آپ کی میزبان فرائق رار اس خوبصورت سی محفل میں جیسا کہ تمام لوگ عبادت میں مصروف رہے ہوں گے کچھ لوگ ابھی بھی عبادت کر رہے ہوں گے کیونکہ آج ستائیسویں کی رات ہے تاک رات ہے جس میں ہمیں لیلت الخدر کو تلاش بھی کرنا ہے اللہ تعالی سے معافی بھی مانگنی ہے اور اپنے پیاروں کو منانا بھی ہے ان سے بھی معافی طلب کرنی ہے کیونکہ حقوق العباد کا اللہ تعالی نے بہت بارہا تذکرہ کیا ہے قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا ہے لگوں کا خیال رکھیں آج ہم عذکار کی بات کریں گے عبادات کی بات کریں گے تاک راتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیسے رب تعالی سے دعا کرنی چاہیے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ مہمانانِ گرامی موجود ہیں میں تعرف کراتی ہوں مفتی شہباز موجود ہیں جو کہ عالم دین ہے چ چین میں ندارہ منحاج الحسان پاکستان ہے جو کہ نات خاننی کی ایک اکیڈمی بھی ہے جہاں پہ ناتیں سکھاتے ہیں بڑے ہمارے موزز موتور گیس جو کہ گھرانے کے ممبر ہی بن چکے ہیں سہاری میں موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر تارک شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم دین ہے سیرت سکولر ہیں وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے فائزہ اقبال کچن میں موجود ہیں اچھی چھی ریسپیز ہمیں سکھاتی ہیں اور ساتھ ادھر دیکھئے میرے ساتھ بلال برادران موجود ہیں جو کہ ہم دو نات کا کلام پیش کریں گے تو پہلے ذرا ہم اس خوبصورت سی محفل کا آغاز کرتے ہیں رب تعالیٰ کے نام سے آپ کی اجازت سے حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے بلال برادران ماشاءاللہ بہت ہی امدہ کلام اس خوبصورت محفل کا آغاز ہو چکا ہے کچن کے جانے بڑھتے ہیں جلدی سے فائزہ سے ریسپی لیں اور پھر گفتگو کا آغاز کریں اسلام علیکم فائزہ اللہ اللہ علیہ وسلم aslana کیا حال ہے فرحہ کا اللہ کا شکر ہم ویٹ کریں کہ آپ کیا بنانے رہے ہیں بھانچ میں بہت ہی مزیگا ہے ملانیز چکن بنا رہی ہوں بسکل یہ ایٹلی کی ریسپی ہے اور اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بیٹر کے اندر ڈیپ کر کے پھرے پھر کرنے کے پھر کریں پھر کریں گے تو مرے پاس یہاں پہ سب سے پیلے سوٹ کی ریسپی ہیں یہاں پہ 2 ٹیبل سکون کی قریب آئل ہے اور یہ میرے پاس منپسند کا آئل ہے اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ لیا 2 ٹیبل سکون پٹر میرے پاس یہ ابنیرو ساوس ہے جو کہ ہے 4 ٹیبل سکون چلی ساوس ہے میرے پاس 4 ٹیبل سکون 1 ٹیبل سکون میرے پاس یہاں پہ چاپ گارلک ہے چکن کو میں نے تھوڑا سا ایک گھنٹہ پہلے مرینیٹ کر کے رکھا تھا جب اچھا سا ٹینڈر بنتا ہے اور یہ میرے پاس چکن کے فیلے ہے آپ اس کے کیوپس پہ لے سکتے ہیں جولین کٹ بھی لے سکتے ہیں وان کے جی میرے پاس یہاں پہ چکن کے فیلے ہے جس کو میں نے ایک پیاز لیا تھا اور اس کو بلکل باریک ہی کٹنگ کرنے کے بعد اس پہ لگا دیا تھا ساتھ میں سالٹ پیپر اور لیمن جوس لگانے کے بعد اس کو مرینیٹ کیا اچھے سے اور سالٹ اور بلیک پیپر جو ہے ٹیسٹ ایڈ کریں گے 4 ٹیبل سکون اس میں لیمن جوس ہے اور اس کے ساتھ ہی میرے پاس یہاں پہ ایک بیٹر ہے جس میں دو انڈے ہیں ایک کپ دودھ ہے اور ایک کپی قریب ہی میرے پاس یہاں پہ میدہ ہے اور اس کا ایک بیٹر بنا کے میرے اپنے پاس رکھا ہے کرومنگ کے لیے میرے پاس یہاں پہ بریڈ کرم ہے اور سوس جو ہے کرومنگ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر لگائیں گے زبردستی بڑی اچھی ریسپی ہے ایم شور آپ نے نوٹ کر لی ہوگی اسی طرح ابھی جو باتیں بتائی جائیں گے یہاں پر وہ بھی نوٹ کر لیں کیونکہ بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں میں نے بھی بہت سی چیزیں افطار میں بھی اپنے پاس لکھ کے رکھی ہیں تو شہباز صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج کی رات بڑی ہی نرالی ہے کیا شان ہے اور بہت سی وجوہات کی بنا پر یہ سوچا جاتا ہے کہ آج ہی شب قدر شاید ہمیں نصیب ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی علی وصحابی اجمائین اما بعد شب قدر کا مطلب ہے وہ رات جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و منزلت کی رات ہو اور اللہ جللہ شانوں نے قرآن پاک کے اندر تیس میں پارے کے اندر سور قدر کے اندر اشارات فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل عمر سلام ہی حتى مطلع الفجر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک و شب قدر کے اندر اتارا وما ادراک ما لیلت القدر آپ کو کیا ملوم یہ کیسی رات ہے کتنی ببرکت رات ہے اور فرمایا وما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف الشہر یہ ہزار مہینوں سے افضل رات ہے تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل عمر اس رات میں فرشتے اور روح کو اتارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر اس کام کے لئے سلام انہیہ حتی مطلع الفجر اور سراپہ سلامتی ہے اس رات کے اندر صوب و فجر تک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ جللہ شان و حکم فرماتے ہیں کہ اس رات کو زمین پر اترو فرشتوں کا ایک لشکر لے کر اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا ایک لشکر لے کر زمین پر اترتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جو بیت اللہ کی اوپر لگا دیتے ہیں اور ان سب فرشتوں کو کہتے ہیں کہ تم زمین پر بکھر جاؤ اور جہاں بھی لوگ مسلمان کھڑے ہیں بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ان کو جا کے مسافہ کرو ان کو سلام کرو اور جو لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے ساتھ آمین کو ہو لہٰذا فرشتیں بکھر جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ذکر تلاوت اور قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو سلام اور مسافہ کر رہے ہوتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کرتا ہوں بڑھ سب ماشاءاللہ آج تشریف فرما ہے اور متعلق بفتگو فرمائیں گے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں وغیرہ میں گشت کرتی رہتی ہے اور جہاں کہیں ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں وہ سب فرشتیں جمع ہو جاتے ہیں اور ان فرشتوں کی کتار آسمانوں تک لگ جاتی ہے اللہ جللہ شانو ہر چیز کو جانتے ہیں پھر بھی ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو وہ فرشتیں ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندوں کی فلان جماعت کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح تکبیر اور تیری بڑائی بیان کرنے میں مسروف تھے تو اللہ جللہ شانو پوچھتے ہیں ان فرشتوں سے وہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں تو فرشتیں ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ جنت چاہتے ہیں تو اللہ جللہ شانو ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے تو فرشتیں ارز کرتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں تو اللہ جللہ شانو اشارت فرماتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا فرشتیں ارز کرتے ہیں یا اللہ اور بھی اس کی لگن اور اس کی تلم میں لگ جاتے پھر اللہ جللہ شانو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ میرے بندے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے فرمایا کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے تو اللہ جللہ شانو انہیں فرشتوں سے پوچھا کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے فرشتی ارز کرتے ہیں یا اللہ دیکھا تو نہیں تو اللہ جللہ شانو اشارت فرماتے ہیں اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا فرشتہ ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ اور بھی اس سے بچتے اور اس سے باغنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ جللہ شانو کیا ارشاد فنماتے ہیں کہ اے فرشتہو گوا رہو میں نے سب مجلس والوں کو بخش دیا ایک فرشتہ کھڑا ہو کے ارز کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک آدمی اتفاق نہیں سے گزر رہا تھا وہ اس مجلس کا شریک نہیں تھا اس نے سوچا ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے فرمایا کہ یہ مجلس اتنی ببرکت ہے اتنی ببرکت ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں لہٰذا اس کو بھی بخش دیا آج کے دن جس نے تھوڑی سی بھی عبادت کر لی میرا اللہ تعالیٰ قفور و رحیم ہے انشاءاللہ اس کی بخشش کا ذریعہ بڑی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یقین ہے ہمارا بھروسہ ہے اسی نیت سے ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں ڈاک صاحب آج کا دن ہم ایک تو مسلمان ہیں بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا پھر تاک راتیں نصیب ہوئیں آج ستائیسویں رات بھی نصیب ہو رہی ہے پھر آج ہی کے روز ہم پاکستانی جنہیں ہمارا پیارا وطن حاصل ہوا کتنی مبارک گھڑی تھی وہ بسم رب محمد کریم علیہ السلام و تسلیم سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ اور ایسی متبرک سعاتوں میں جس وقت اللہ کی رحمت جو ہے اس نے اپنی ساری مخلوق کو اپنے آغوش رحمت میں لے رکھا ہے اس وقت ہمیں اللہ اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق سے گفتگو کا شرف عطا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں حران برکتیں عطا فرمائے ابھی مفتی صاحب نے کیا خوبصورت انداز میں لیلت القدر کی جو اہمیت ہے اس کی طرف ہماری توجہ دلائی آپ تصور کیجئے کسی شخص کو دنیا کا کوئی آدمی کسی ایک خاص شعبے میں زرہ مطور اور نامور آدمی کسی خاص نام سے یا کسی لقب سے پکار دے تو اس کی فضیلت مسلمہ ہو جاتی ہے بہت سالوں تک بعض دفعہ بہت صدیوں تک لوگ یاد رکھتے ہیں کہ ہمارے فلان بڑے کو فلان شعبے کے نامور آدمی نے یہ کہہ کے پکارا تھا اس عزت کے نام سے پکارا تھا آپ اس رات کی عزت اور عظمت کا اندازہ لگائیں جس سے اللہ رب العزت قرآن حکیم جیسی جامع مستند ترین اللہ کی محبوب ترین کلام والی جو کتاب ہے اس کے اندر لیلت القدر کہہ کے پکار رہا ہے اور یہ جو لیلت القدر ہے لفظ قدر جو ہے اس کے اعتبار سے جو مفسرین آنہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ تین نسبتوں سے ویسے تو اس کی کئی حوالے ہیں لیکن تفہیم کے کئی حوالے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ تین نسبتوں سے یہ قدر والی رات ہے پہلی تو اس کی نسبت یہ ہے کہ اسے اللہ نے قدر والی رات قرار دیا اور کیسے قرار دیا اپنے قدر والے کلام میں اپنے قدر والے رسول کی نسبت سے ایک قدر والی امت کو مخاطب کر کے اس کے قدر والی رات ہونے کی بشارت اتا کی ہے اس نسبت سے یہ قدر والی رات ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس رات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں جو تفیض الامر ہے اس کا خوشکوار جو فریضہ ہے وہ سارا انجام دیا جاتا ہے یعنی اللہ رب العزت نے آئندہ برس کے لیے جو فیصلے کر رکھے ہوتے ہیں ان کی اوپر حکم جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے عموماً یہاں پر کئی دفعہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے سن رکھا ہے اپنے علماء سے سکولر سے کہ جو نصف شابان کی رات ہوتی ہے جیسے شب برات کہتے ہیں اس میں خیر و شرکے اور آئندہ آنے والے دنوں میں خوشی اور غمی کے فیصلوں کا اللہ رب العزت جو ہے وہ اعلان فرماتے ہیں تو پھر لیلہ تل قدر سے اس کی کیا مناسبت ہے تو علماء و صوفیاء و مفسرین جو دین کی بہتر دانش رکھتے ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا اور اس گتھی کو سلجایا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پندرہ شابان کو فیصلہ فرما دیتے ہیں لیکن اس اللہ کے حکم کی اوپر اللہ کے اس عمر کی اوپر جو امپلیمنٹیشن کے لیے اس کی جو ہینڈنگ اوور ٹکنگ اوور ہے وہ اللہ رب العزت لیلہ تل قدر کی رات کو گویا متلقہ فرشتوں کے حوالے وہ کام کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے انجام دلوانا ہے سو اس نسبت سے قدر یعنی تقدیر اللہ کا جو ارادہ ہے اپنی مخلوق کے حوالے سے وہ اس رات میں کیونکہ سپرد کیا جاتا ہے تفریز کیا جاتا ہے ملائکہ کو اس لیے سے لیلہ تل قدر اس کی نسبت اور اس کے نام کی جو وہ ایٹمالوجی آپ کہنے وہ ہے اور تیسرا اس کا جو ایک بہت مضبوط حوالہ ہے عربی کے اندر قدر جو ہے وہ کسی چیز کی کم پڑ جانے کی طرف بھی نشاندہی کرتی ہے اللہ قرآن حکیم کے اندر بھی اپنی ایک آیت میں یہ بیان کرتا ہے کہ جس کا چاہتا ہے اس کا رزق جو ہے وہ غسی کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے اس کا رزق جو ہے وہ محدود کر دیتا ہے تو یہ جو سکڑنا ہے یہ کم ہو جانا ہے اس کا مطلب بھی قدر ہی ہوتا ہے اچھا اب یہاں پر لیلہ تل قدر سے اس کی کیا مماثلت ہے اور وہ مشابعت ہے وہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے اللہ کی طرف سے اتنا زیادہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ گویا زمین ٹنگ پڑ جاتی ہے آپ تصور کیجئے کہ کس درجے پہ اور ہر فرشتہ جو آسمان سے اس رات زمین کی طرف وارد ہوتا ہے وہ تین چیزیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آتا ہے مغفرت کا پیغام لے کر آتا ہے اور نجات کا پروانہ لے کر آتا ہے اور ہر وہ شخص جو ان تینوں میں سے کسی چیز کا خواہشمند ہوتا ہے اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس کی بشارت دیتا ہے آپ یہ تصور کی دیئے اور جیسے کہ مفت صاحب نے ابھی بتایا کہ جب فرشتے نیچے اترتے ہیں تو اللہ ان کو اس حکم کے ساتھ اتارتا ہے کہ جہاں اہلِ ذکر موجود ہیں جو لوگ دعاؤں میں مصروف ہیں جو مناجات میں مصروف ہیں عبادات میں مصروف ہیں اپنی اعلانیاں توبہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں ان سب کے پاس جاؤ اور ان میں سے ہر شخص کو سلام پہنچاؤ کیا بات ہے آپ تصور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت آگ کے اندر ان کو ڈالا گیا ہے تو آپ تصور کریں کہ آگ کی اقالاؤ کتنا حدت والا ہوگا اللہ کی طرف سے آسمان سے صرف سات فرشتے اترے سات فرشتوں نے ان کے لئے ان پر سلام پیش کیا ان سات فرشتوں کے سلام پیش کرنے کی برکت سے سات فرشتوں کے سلام پیش کرنے کی برکت سے اللہ تعالی نے اس آگ کو گلزار بنا دیا تصور کریں کہ جب اتنے ہزاروں عربوں خربوں فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں تو کیا جہنم کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی ضرورت سمر کیے کہ ہم اس لمحے کی قدر کرتے ہوئے اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں بلکل آج ہماری بھی یہی کوشش ہے ہم اللہ کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالی یہ بھی قبول اور منظور فرمائے اور فرشتے زمین پر اترے ہیں تو ہماری طرف سے بھی ہماری بھی سفارش کریں اللہ کے حضور یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اس کے بعد ذکر اذکار جاری رکھیں گے رب تعالی کو یاد کریں گے لیکن بریک پر جانے سے پہلے بلال برادران ایک خوبصورت سا کلام پیش کریں رمضان کریم کی خصوصی سہار ٹرانسمیشن میں تمام دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش شامدید کہتے ہیں ستہ اس ماہ روزہ ہم آج اختیار کرنے جارے ہیں اور اس وقت جن ساتھوں میں ہیں وہ دعاوں کی ساتھیں ہیں اذکار کی ساتھیں ہیں استغفار کرنے کی ساتھیں ہیں ساتھ ساتھ رب تعالی سے توبہ بھی کرنی ہے کیونکہ رب تعالی ہماری توبہ قبول کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے تو ہم مفتی صاحب سے بھی اس پر چاہیں گے تھوڑ روشنی ڈالیں کہ رب تعالی کہتے ہیں کہ اس روز رات میں قیام کرو گے دعا کرو گے ایون سونے کو بھی عبادت کہا گیا ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی کیسی رات ہے حیرانی کی رات ہے کہ آپ جو مانگیں اللہ تعالی آپ کو دیں گے اس رات میں سید عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا کروں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر آپ شب قدر کو پالو تو یہ دعا پڑو اللہم اینکا عفوون قریم انتحب العفو فعفو انی اور اگر ہم سب کے لئے پڑھیں گے تو اللہم اینکا عفوون قریم انتحب العفو فعفو انی کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے اے اللہ ہمیں معاف فرما اور فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالی ہر شخص پر نظر سانی ڈالتے ہیں ہر شخص کو معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوائے چار لوگوں کے فرمایا کہ جو بالدین کا نافرمان ہو اور رشتہ داروں کے ساتھ لڑنے جگڑنے والا ہو اور جو شرک کرتا ہو اور اسی طرح جو اپنا لوگوں کے ساتھ قطع رحمی کرنے والا ہو ان چار لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی اور باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش کروا کر جنت میں نا گیا کہ آپ علیہ السلام نے کبھی بادعا نہیں فرمائی اور حضرت جبرائی علیہ السلام بادعا فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں تو آج کی رات بھی اگر ہم اللہ سے بخشش نہ کروائیں اللہ سے معافی نہ مانگے تو ہم بدقسمت ہوں گے میں چاہتی ہوں ہم سب موجود ہیں ہم ایک دعا آپ کروا دیں ہم سب کے لئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے دعا سے پہلے ایک فکرہ دعا کی نسبت اور تعلق سے میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مزاج سے ہم تک یہ خبر پہنچی اللہ کو بندے کا مانگنا اتنا پسند ہے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ شاید ہی زندگی میں انسان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہو یہ کائنات کا اکلوتا بادشاہ آپ تصور کیجئے بڑے سے بڑا اور سخی سے سخی بادشاہ ہو آپ اس کے پاس جائیں تو جب آپ مانگنا شروع کرتے ہیں تو رفتہ رفتہ آپ کی عزت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے مخلوق سے جب بھی بندہ مانگتا ہے عزت کم ہوتی ہے لیکن یہ ایسا کریم بادشاہ ہے کہ جتنا اس سے زیادہ مانگا جائے اتنی عزت بڑھتی ہے پھر دنیا بھر کے بادشاہ جو ہیں وہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں یہ اکلوتا بادشاہ ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ حدیث کتسی ہے میرے کریم رسول کی وحی میں دلیوی زبان سے ہم تک پہنچی کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے میدان حشر کے اندر اپنا جلال والا جو عرش ہے اس کے ساتھ اپنی مخلوق کی طرف مخاطب ہوگا تو پہلا فکرہ جو اللہ اپنی مخلوق کو مخاطب کر کر کہے گا وہ پتہ کیا ہوگا وہ قرآن حکیم کی وہ آیت ہے جسے اللہ تلاوت کرے گا اے انسان بتا تجھے کس چیز نے تیرے کریم پروردگار کی طرف سے دھوکے میں رکھا یعنی اتنا جلال والا رب اپنی مخلوق کی اتنی بدعمالیوں پر آگائی حاصل کرنے کے بعد بھی اس کا رویہ اس کا لہجہ اپنی مخلوق سے کتنا مشفکانہ ہے کتنا پیار والا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے طلب کرے کہ میں اسے عطا کروں کوئی ہے جو مجھ سے رحمت مانگے مغفرت مانگے تو یہ آج مانگنے کی رات ہے اس کے لیے اپنے آپ کو اپنے دامن کو اپنے دل کے دامن کو اپنے خیال کے دامن کو اپنے ارادے کے دامن کو اللہ کے سامنے سوالی بن کر پھیلایا جائے اس کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے بس مانگنے والوں کو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا دعا کر لیتے ہیں بالکل دعا کرنا الحمدللہ رب العالمین صلات والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین اللہ مخفظنا من اللہ فاتح والبلیات و بارک تنافر رزق والحسنات یا قاضی الحاجات یا ضعفی البلیات پروردگار عالم ہم نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحیم دلیوی زبان سے یہ بشارت سنی کہ آج کی رات تو اپنی شان کے لائق اپنی مخلوقات کے لیے مغفرت کا رحمت کا بکشش کا جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری فرماتا ہے مالک الملک ان متبرک اور دعاوں کی قبولیت کی ساتھ میں ہم سب اپنے تمام تر عجز کے ساتھ اپنا آپ تیری بارگاہ میں ایک گناہگار کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں اپنی آغوش رحمت عطا فرما مالک الملک تو گناہوں پر اعلانیاں ندامت کرنا ان کا اقرار کرنا پسند فرماتا ہے مالک الملک آج اس توبہ کی رات میں برکت والی رات میں شان اور عظمت والی رات میں تیری پاک بارگاہ میں ہم اپنے جانے ان جانے میں کی ہوئے گناہوں پر اعلان ندامت کرتے ہیں توبہ کی درخواست کرتے ہیں اپنی شان کے لائق اپنی مخلوقات کے لئے توبہ کی قبولیت کا فرمان جاری فرما مالک الملک ہم آج سے تیری پاک بارگاہ کے اندر جتنا وقت ہمیں میسر ہے جتنی زندگی ہماری باقی ہے اس کے لئے تیری پاک بارگاہ میں وعدہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنی آئندہ آنے والی زندگی کو تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور منشاہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے پروردگار عالم ہمیں اس کی توفیق اتا فرما دنیا بھر میں جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کے معاملات میں اپنا لطف و کرم شامل فرما جتنے بیمار ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دان کی برکت سے سب کوئی شفاہ کاملہ آجلہ تامہ اتا فرما میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے مرہومین ہیں امت کے اس امت سے جتنے لوگ کلمے کی گواہی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے پروردگار عالم ان سب کے لیے فرمان مغفرت جاری فرما ان سب کی نیک عمال کو شرف قبولیت اتا فرما ان کی تکسیرات سے درگزر فرما انہیں اپنی رضا کی جنت میں مقام اتا فرما پروردگار عالم ہم سب اپنی سارے عجز کے ساتھ تیری پاک بارگاہ میں اپنی ایک مرتبہ پھر توبہ پیش کرتے ہیں قبول فرما ہمیں اپنی توبہ پر استقامت نصیب فرما ملک پاکستان جو تیرے ہی قظیم و شان نعمت ہے مالک الملک اس کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرما اس کے بانیان نے جن پاکیزہ مقاسد کے تحت اس ملک کو بنایا تھا اس میں اپنی خدمت پیش کرنے کی توفیق اتا فرما دنیا بھر کے اندر اسلام کی جو حقیقی حقیقی چہرہ ہے اسے ان لوگوں تک جو اس نعمت سے محروم ہیں حقیقی انداز میں تیرے قریم رسول کے انداز اور طریقے کے مطابق پہنچانے کی توفیق اتا فرما ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما پروردگار عالم ہم تجھ سے اس سارے خیر کی دعا کرتے ہیں جس کی دعا تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کی اور اس سارے شر سے پناہ طلب کرتے ہیں جس سے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب فرمائی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقی ونور عرشی وزینت فرشی وقاسم رزقی ومظہر لطفی وراحت قلبی محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین برحمتی یا ارحم الرحیم آمین سم آمین آمین سم آمین اتنی خوبصورت دعا کرائی جس میں تمام لوگ ہم بھی شامل ہیں دیکھنے والے بھی شامل ہیں اللہ تعالی تمام دعاوں کو قبول فرمائے اور جیسا کہ ہم افطار میں بھی یہ ذکر کر رہے تھے کہ آج کا دن رب تعالی سے معافی مانگنے کا دن ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان انسانوں سے معافی مانگنے کا دن ہے جن کی آپ نے کہیں نہ کہیں حق تلفی کی ہو کہیں نہ کہیں دل آزاری کی ہو اور اس میں سب سے بڑا درجہ آپ کے والدین کا ہے والدین کے پاس جائیے ان سے پیار محبت سے پیش آئیے ان سے بھی معافی طلب کیجئے جانے ان جانے میں ہم پتہ نہیں کیا کیا کہ جاتے ہیں ہم بڑے ججمنٹل ہوتے ہیں کوئی ایسا جملہ بھی کہہ جاتے ہیں جو کسی کو ناپسند ہو ناگزیر گزرا ہو اس پر بھی معافی طلب کیجئے اور رب تعالی سے تو ہمارے لئے معافی مانگنے کے لئے آج کی پوری رات ہے اور اس کے بعد نماز فجر بھی ہم ادا کریں گے تو وہ بھی عبادت میں ہی شمار ہوگی بہت شکریہ ڈاکس ساب اتنی امدہ اتنی بہترین دعا کرانے کے لئے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے فائزہ ہمارے ساتھ دعا بھی کر رہی تھی اور ساتھی ساتھ کام بھی اب انہوں نے شروع کر دیا ہے تو کچن کے جانب چلتے ہیں فائزہ سے جانتے ہیں کیا تیار ہو چکا ہے ہمارا چکن تو ریڈی ہے اور اب ہم ڈرنگ کی طرف پاتے ہیں ساتھ ساتھ میرے چوکلیٹ کےک بنایا ہے چوکلیٹ کےک ابھی تھوڑا سا گرم ہے میں اس کی فراسٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی اور یہ جو کےک ہے یہ آپ تی کےک کے ساتھ کا تی کےک طور پر یوز کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ڈرنگ کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آج میں بنا رہی ہوں وائٹ چوکلیٹ ڈرنگ ویڈ کوکنٹ ملک وائٹ چوکلیٹ کیلئے مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے ایسی چوکلیٹ کا استعمال کرنا ہوگا جس میں کوکنٹ کا یوز کیا گیا ہے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے چوکلیٹ کا استعمال کر رہے ہیں میرے پاس یہاں پہ بلندر ہے بلندر کے اندر ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں ہی میں استعمال کر رہی ہوں یہاں پہ کوکنٹ ملک پاوڈر کوکنٹ ملک پاوڈر مجھے فہا سے کرب سپون دے 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 بلکل ضرور کیوں میرے پاس یہاں پہ سپون ہے اور میں کوکنٹ ملک پاوڈر ڈالنے کے ساتھ اس میں چوکلیٹ اور یہ چوکلیٹ جو ہے یہ کوکنٹ فلیور میں چوکلیٹ ہے آپ کوئی بھی چوکلیٹ کا استعمال کر سکتی ہیں اور مجھے اگر آئس کریم مل جائے بلکل میں آئس کریم لے گیا یہ فریزر سے بہت ملک پاوڈر کوکنٹ ملک ڈال رہی ہوں اور یہ لے ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم آئس کریم آپ کوشش کیجئے کہ آپ کو کوکنٹ میں آئس کریم مل جائے نا تو پھر تو بہت یہ اچھا ہی ٹھنڈی بہت ہی ٹھنڈی چیز یہ چنک خود responsible اور چھوکلیٹ ٹھنڈ ٹھنڈر ٹھیکی آئیسکریم بھی ہے یہ جتنا تھنڈر ٹھنڈر کنکس میں آسکریم بھی ہے سا 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 کھا بھی سکتے ہیں سا 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 you can enjoy it تو ہمارے پاس پس آسکریم پھر آسکریم ٹھیک ہے بلککل صحیح ہے اور آپ کے ساتھ ڈزرٹ کی ریسپی بھی کر دوں جیسے میرے چوکلیٹ کے بنائے ہے چھوٹریٹ پاؤنڈ کیک ہے یہ چھوٹریٹ پاؤنڈ کیک بنانے کے لیے میں نے کیا تھا میرے پاس پانچ انڈے تھے اس کے اندر دکریبن میں نے دو سو گرام دہیں ڈالا دو سو ایمل میں نے اس کے اندر اوائل ڈالا اچھے سے مکس کر لیا پھر اس کے اندر میں دو سو گرام میدہ ایڈ کیا بارہ گرام بیکنگ پاوڈر چھے گرام بیکنگ سوڈا اور سیونٹی گرام کے اندر میں نے کوکو پاوڈر شامل کیا اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے پاؤنڈ کیک کے مولڈ میں اس کو ڈال کی ہوا نیٹی ڈگری سیلسیس پہ 40 to 45 منٹ کے لیے بیک کیا ہے اور اس کی فروسٹنگ کیسے ہوگی آپ نے دو سو گرام چوکرٹ لینی ہے دو سو گرامی ملک پہ کریم لینی ہے دونوں کو ملک لر لینا اور اس کے اوپر آپ پور کریں گے زبردست یہ تو کوک ریسپی ہوگئی آپ بنائیے گا کھائیے گا اور پھر آپ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگے مہمانانے گرامی کا بہت شکریہ ادا کریں گے آج بہت ہی خوبصورت دعا بھی کرائی اور آج کی جو ساتیں تھیں اس سے ہم بھی مستفید ہو پائیں مجھے اور فائزہ کو بھی اجازت دیتی ہے جانے سے پہلے بلال برادران سے ریکویسٹ کریں گے کہ مدینہ کے حوالے سے کوئی کلام ہو جائے تو کیا یہ امدہ بات ہے